الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام والا رسوله الامین وآلہ وآصحابه اجمعین والعاقبت للمتقی مذرکان بہترم عزیز نوجوان وربچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال اللہ عز و جل فی القرآن المجید والفرخان الحمید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَسَّنَ الْإِنسَانِ بِوَالِدَي اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ قُرْحَا وَغَضَتْهُ قُرْحَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَا سُونَ شَارًا صدق اللہ مولانا رزیم گفتگو چل رہی تھی اولاد اپنے والدین کے ساتھ رویہ کیسا رکھی کیسا حسنِ شروع کرے سورہ احقاف کی آیت نمبر پندرہ میں اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ نے وسیعت کی ہے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں خاص طور پر والدہ کا ذکر ہے ماں جس نے اس کا حمل اٹھایا تکلیف کے ساتھ پھر اس کو دنیا میں لایا تکلیف کے ساتھ حمل اور دودھ پلانے کی جملہ مدت سلاسونہ شہرہ تیس مہینے رہی اولاد دو قسم کی ہوئی ہے قرآن مجید میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے ایک اولاد اس ڈھنکی ہے ایک بچہ پیدا ہوا جوان ہوا چالیس سال کا ہو گیا وہ اللہ سے دعا کر رہا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ جو نعمت ہے تو نے مجھے دیا ہے میرے والدین کو دی ہیں مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو راضی ہو اور میری میری اولاد کی بھی اصلاح فرما میں توبہ کرتا ہوں اور میں تیرا فرما بردار ہوں ایک اولاد یہ ہے دوسری وہ ہے والذی خالہ لی والدہی افل لکو ما دوسرا بیٹا بھی کسی کا جوان ہو گیا والدین اسے نیک کام کے لیے نیک راستے کے لیے دعوت دے رہے ہیں بولا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا کہ اف تنگ کر دیا یہ کیا دوزخ سے بار بار ڈھرا رہے ہو کیا میں دوزخ میں جاؤں گا اب میرے سے پہلے بھی لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں آ چکے ہیں اور والدین کا حال یہ ہے وَهُمَا يَسْتَخِذَانِ اللَّهِ وَاِلَكْ آمِنِ والدین اپنے اولاد سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے پر آ ایمان دا اور اس کے طریقے پر اس کے رسولوں کے طریقے پچھے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلو ایک دور تھا تربیت گھروں میں ہوتی تھی آج کے دور میں وہ چیزیں نہ ہونے کے برابر گوشتہ چند مہاں ماہ پہلے سعودی عرب کا ایک واقعہ پڑھنے میں آیا تھا ایک باپ نے عدالت میں مخدمہ دائر کر دیا کہ مجھے میری اولاد سے کھانے پینے کا خرچہ دلایا جائے تو بیٹا بہت بڑا تاجر مال دولت ہر چیز تو بیٹا حیران ہو گیا عدالت سے سمن آیا اسے کہ بھئی حاضری دو تو بہرحال وقت مخرعہ پر باپ بیٹا دونوں عدالت پہنچ گئے تو خاضری صاحب نے پوچھا بیٹے سے تم اپنے والد والد کا گزارہ ان کی خدمت نہیں کرتی تو بیٹا نے کہا میرے اببہ انتہائی مالدار آدمی ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے میرے پیسے کی اس لیے میں نے سمجھا گا ان کو ضرورت نہیں ہے بھئی کیوں تو ان کو پیسے باری آئی والد کی جد نیہ والد سے پوچھا کے آپ تو کافی مالدار ہیں پھر آپ کو پیسے کیا تو والد صاحب نے کہا کہ جد صاحب میں نے اس بچے کو پالا پوسہ بڑا کیا اپنا وقت اپنا پیسہ جو جو میں صرف کر سکتا تھا اس کے گراج یہ بڑا ہو گیا ہے مالدار ہے کما رہا ہے میں بھی الحمدللہ کہ میرے بھی جہداد وغیرہ ہے مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے کاروبار میں اتنا مصروف ہے کہ مہینوں سالوں میری ملاقات ہونے نہیں پاتے میں اپنی اولاد کو دیکھ نہیں سکتا یہ اتنا مصروف رہتا ہے گو کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں اس کے آپ اس پر کوئی پابندی آیت کرے کہ یہ مجھے مہانہ ایک درہم دیا کرے اور اپنے ہاتھ سے لاکر دیا کرے تاکہ میں اس کو ایک بار دے لیں باپ بیٹے کا یہ خصہ سن کر جج صاحب رو پڑھے جج نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ تمہیں سزا دے دوں لیکن میرا مقصد سزا نہیں ہے اب تم پر یہ پابندی ہو عدالت کی طرف شاہد کی جالے کہ ہر ماہ اپنے والد سے وقت مخرر کر ان کی اپوائنٹمنٹ ملو اور ان کے چھوٹی سی رقم ان کی خدمت پر پیش ہو کتنا بڑا فرق ہے وقت جب گزرتا ہے انسان مصروف ہو جاتا ہے اولاد کے پاس وقت نہیں ہے والدین کی ہم جوان ہو جاتے ہیں کمانے لگتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین کو ہمارے پیسے کی ضرورتی دیں بہت ساری گلف میں بھی بلا لیتے ہیں پرس کی میرے والدین تو نہیں میرے آنے سے پہلے والدہ کا انتخال ہو گیا میں ایٹی ون میں آیا تھا یہاں پر ایٹی فائر میں میرے والد صاحب اس دنیا سے بزرگ ایٹی سکس کے اندر یہاں پر بہت سارے لوگ بلا لیتے ہیں اب والد صاحب آکے بیٹھے عید برات میں خاص طور پر بلاتے ہیں اب میرے فرس کی دیں میرے گھر میں بہت سارے والدین آئے ہوئے ہیں عید کا موقع ہے اب وہ بیچارے ہاتھ کے ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں میرے بچوں کو عیدی نہیں دے سکتے وہ اگر ان کی کچھ جائے جائے داد اپنے وطن میں بھی ہے تو یہاں ان کے پاس کرنسی نہیں ہے میں بیٹا ہوں مجھے چاہیے کہ اپنے والدین کی عزت اپنے بچوں کے سامنے رکھنے کے لئے میں ان کی خدمتیں چھپا کے پیچھ پیش کروں ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو تاکہ وہ جب دے تو اپنی مرضی سے کس کا دن نہیں چاہتا کہ میں اپنے نوازہ نوازی کو دیں اپنے پوتا پوتی کو کس کا دن نہیں چاہتا اور چھوٹے بچے کر بھاگ کے آکے کہ میں دادا ہی دیکھا ہے نانا بابا ہی دیکھا ہے کیا جواب دے گیا ریمیہ میں وہ پیسے کو ٹراسفر کر کے نہیں لائے مہاں سے کرنسی چین نہیں کرا اب میں پاس نہیں ہے یہ ایک بڑھا آدمی چھوٹے سے بچے کو یہ جواب دے گا غلطی کس کی ہے غلطی کس کی ہے میری کہ میں اپنے والدین کو اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ کر رہا ہوں ہم کمانا شروع کیے کبھی پیسہ بس ہی نہیں ہوا تنخواہ پہ تنخواہ بڑھتی جا رہے گئے لیکن نخرجات ویسے ہی آگے بڑھ رہے ہیں تو ضرورت کیا ہے ان کے پاس ہے پیسہ وہ پنچن آگیا اببا کے پاس وہ دکان کے قرائے آ رہے ہیں مکان کا قرائے آ رہے ہیں ارے آ رہا ہے ان کے پاس تمہاری ذمہ داری کیا ہے تم نے کیا دیا اور نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا وہ خرچ نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ارے کم از کم اس ذاویے سے سوچو ان کو میں دے رہا ہوں وہ خرچ نہیں کرے چلے گئے اللہ کے پاس پھر مجھے لوٹ کر ہی آئے گا نا ان کی جہدہ لیکن دینے کے لیے ہمت نے بڑی دل نہیں چاہ رہا ہمارا ہاتھ جیب تک نہیں جا رہا تو بچے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے والدے ہیں ان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور کوئی غیرتمند باپ اولاد بوڑی ہو جائے تو وہ بھی باپ کے جیب میں ہاتھ ڈال کے پیچھے نکال دیں لیکن باپ کسی بیٹے کے جیب میں ہاتھ کبھی نہیں ڈال ماں باپ ہیں کوئی پریویس ہی نہیں ہے بچے بغیر کھٹکا دیے کے چلے گا کوئی واضح صاحب ہیں جو دام بیٹے اور بہو کے کمرے میں بغیر کھٹکا دیے جا سکتے ہیں کتنا فرق ہے دونوں کے بیچ میں تو خدمت صرف یہی نہیں کہ ملاقات کا دی جائے سلام دعا کا دی جائے ان کے حجتوں خیال ہیں تھوڑی دیر بیٹا جائے نا گھنٹوں ہم موبائل کے اندر وقت اپنا سرف کریں پانک دس منٹ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو نہیں کرتے اب چھٹیوں پر جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں اچھے کہ اوٹ اوٹ ڈیٹھ ہیں ہمارے بار سب کچھ نہ کچھ ہو اور بچوں کے بارے میں بولتے رہے تو تہہ کر لو کہ تم انتہائی جاہل کے بیٹے ہو تم خابر کی ذر سے ہو گئے جب تمہارا باپ جاہل ہے تو تم بھی جاہل ہو جاہل کا بیٹا جاہل ہی ہوگا وہ اپنے تجربے سے کس چند چیزوں کا تمہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہے منع کر رہا ہے تم اس کو فیشن سمجھ دیں اس کے نزدیک وہ فیشن نہیں ہیں اس سے کہ بڑھا پہ میں آدمی چاہے نہ چاہے دن کی طرف راغی ہوئی جاتا ہے اب کرے نہیں کرے تو کیا کرے تو کوشش یہ ہو کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہو ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے چاہے وہ مالدار کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو اپنی آمدنی کا ایک حصہ نکال کر انہیں دیا جائے یہ سمجھ کر کے کل پھر لوٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے امید ہے جو بھی چھوڑ کے جائیں گے جو بھی مکان ہوگا جاہداد ہوگی زمین ہوگی بینگ بیلس ہوگا حصہ ہے میرا ادھر آنگ بند ہوئی ہو حساب کتاب میں لگ گئے جب تم آمدنی کے لیے توقع رکھ رہے ہو تو تمہارے دینے کے لیے تمہارا دیل اتنا تنگ کیوں ہو رہا ہے کیوں ہوں حسن سلوک نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ رلف میں ہم بلاتے ہیں ہم سپر مارکٹ کو بچے چھوٹے بچے دادا جی میں کوئی چاکریٹ تھی اب دادا جی بڑے حسرت و یاس کے ساتھ بیٹے کی طرف دیکھیں اب بیٹے ساتھ پرسنک کر اب آ لیجئے وہ چھوٹے بچے کے ذہن میں میں زہر بھو رہا ہوں ارے یہ بڑے میاں جب بھی آتے ہیں میرے اببا پر پریشر ہوتا ہے گھر کا خرچہ یہ خود کر رہے ہیں یہ لوگوں کا بھی خرچہ دینا آنا جانے کا پھر ان کو پیسے دے تو یہ ہم کو دیتے ہیں یہ تو نہیں آئے تو اچھا ہے انجانے طور پر ہم اپنی نئی نسل کے سامنے نفرت ان کے لیے نفرت پیدا کریں اب اگلے بار نا 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 دادا نہیں آئیں اچھا ہے ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں آنے سے اب آئے کے جیب میں خرچہ بڑی جاتا ہوتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی ہم غرب کرتے ہیں ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ بڑی بڑے کام کر لیں کیا بڑے کام کریں والدین کے ساتھ کیا بڑے کام کریں کبھی بچوں کو بڑا ہوتا ہوا دیکھیں پھر پتا چلیں یہ ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے سال ہا سال نکل جاتے ہیں اور یہ دنیا کا ایک کامن چیز ہے پہلی بار آدمی اولا اس کے گھر اولا گئی بیٹا ہوا بیٹے اب اس کو خواہش ہے کہ میں کھاؤ نہیں کھاؤ بچے کو تکھیلوں اب ایک ہی ہے اچھی تعلیم دلاؤں اچھا پہنا کپڑے تاکہ برابر والوں کے اندر وہ کوئی اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے اب کبھی احباب دوست پوچھ لیتے ہیں کیا بھی ہوں اس بار آپ کپڑے نہیں بنائے بچوں ہمارا کیا ہے ہاں ہو گیا بس اب بچوں کو دیکھے خوش ہو رہا ہے ہر باپ یہ جملے کہتا ہے نہیں کہتا ہے پھر یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں یہ دیکھ نہیں رہیں سن نہیں رہیں سمجھ رہی ایسے نکال کے تحت شعور میں ڈالتے تھے جیسے کچھ یاد ہی نہیں ہے جیسا کہ ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا ہم دنیا میں انہیں سے پہلے میں نے پوچھا تھا ہم سے اللہ ستوی ربکم کہا میں تمہارا خدا ہوں قالو بھلا ہم سب نے کہا تھا شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہاں وہ ہمارے تحت و شعور کے اندر ہے جب خیامت کے دن مرنے کے بعد اٹھیں گے تو خود بخود یاد ہا گا یہ ہمارا رب ہمارے سامنے بیٹھا ہو عرش پر بیٹھا ہوا ہمارا رب ہے ہر چیز یاد ہا جائے گی ایک چیز ہمارے ذہن کے پیچھلے حصے میں ہوتی ہے ہم نے اپنے رشتہ داروں کے عزیزوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ سلسلہ یوں رکھا یہ کچھ باتیں ہیں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمت میں پہنچے عرش کیا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا اچھا مالدار ہے لیکن مجھ سے پیسے بچا بچا کے رکھتا ہے مجھے دیتا لیا تو نبی ساتھ ہم نے بلو آیا کیا بات ہے تمہارے والد شکایت کرنا ہے کہا کہ ہاں حضرت ذرزرت سے زیادہ خرچلے واقعے ہیں جو کوئی مسئبت مارا یا اس کو کچھ دے لیا یا اس کو دے دیا رشتہ داروں کو دے دیا اب میں بڑی محنت کر کے کماتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑے سے پوچھا تو بوڑے نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو پیدا ہوا تھا گس کا لوٹھڑا تھا اپنی ذکر سے حل نہیں سکتا تھا آج اتنا بڑا ہے یہ کمارا ہے ایک دور تھا یہ اس کے جیم میں پیسے کمائے کا کسی ہے دو سال چار سال پانچ سال دس سال ہم انسانوں کے بچے گریجویشن بائیس چوبیس سال کے ہوگئے ابھی کماتے نہیں ہیں گھر میں بیٹھے بے کھا رہے ہیں دوسری کسی مخلوق کی اولاد اتنا وقت نہیں لیتی ہے چوڑیا کا بچہ جس دن اُڑنا سیکھا وہ نکل کے چلا گیا مچھلی کا بننا تیرنا سیکھا نکل کے چلا گیا ماں باپ کو پرورش کرنے کی ضرورت نہیں ہے انسان کا بچہ اتنا وقت دیتا ہے بائیس چوبیس پچیس تیس سال پیوری کر رہوں میں کس کے پیسے پڑھیں باپ کے پیسے پڑھیں اور جس دن کمانا شروع کرے اب پیسہ میرا حساب کتاب ایک 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 بائی کا حساب ہم دیکھ رہے اور یہ نے دیکھا کہ بھائی وہی تمہارا باپ اپنی ایک تنخواہ پوری لائے گھر پہ لگاتا تھا اپنی ذات پر اس کا مہانہ خرچہ کیا تھا کبھی ٹھوٹل کر کے دیکھا اور آج تمہارے لئے اپنی ذات پر تم کتنا پیسہ ایک مہنے میں خرچ کرتے ہو لیکن اس کے پاس کچھ نہیں تھا محتاج تھا آج میں اس سے لینا چاہتا ہوں تو یہ دینا نہیں چاہتا چھپا چھپا کے رکھتا اب اس حساب کے آنکھوں میں آس ہوگا فرمایا کہ اس نوجوان سے کہا کہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا صیرت کی یہ چیزیں ہم پڑھتے نہیں ہیں ہمارے بیک ہوم مسجدوں کے اندر یہ چیزیں سنائی نہیں جاتی اصل اسلام جو چیز ہے وہ اخلاقیات کا نام ایک انسان کا دوسرے انسان سے رشتہ اور جتنا رشتہ قریب کا ہے اتنی زیادہ پابندیاں ہیں اللہ رسول کی طرف سے پابندیاں ہیں جہاں ماں کی زیادہ قدمت کی بات کی گئی باپ کے احترام کی بات کی اس لیے کہ آج کا انسان دنیا میں باپ کے نام سے جانا جاتا ہے ماں کے نام سے نہیں جانتا ہے فلان ابن فلان محمد بن عبداللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم باپ کے نام سے جان لے جاتے ہیں ہاں ماں نے ابھی میرے جایت پڑھی آپ کے سامنے سورہ خواب کی کئی جگہ پر آیا تکلیف ماں نے تکلیف فضوف فضوف نو مہینے ایک اچھی خاصی گھل ہاتھی کھیلتی کھوٹی لڑکی شادی کر کے آئے خوش خبری ہوئی اب حاملہ ہو گئے اب بھاگ نہیں سکتی دوڑ نہیں سکتی مرضی کا کھا نہیں سکتی نو مہینے پھر اس کا دو سال تک دودھ پلا رہی سلاسونہ شہرہ دو سال تک دودھ پلا رہی اس کی خدمت زیادہ کرو لیکن تازین باپ کیوں کبھی باپ کے آگے چلنا ہے ان کے دوستوں کا اکرام کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو یہ وہ معاشرہ ہے جو اسلامی کہلاتا ہے ہم آج کے دور میں بچوں سے آپ دوستانہ روئیہ اختیار کیجئے گلے میں ہاتھ ڈال کے پھر رہے ہیں اب با بیٹا دونوں گلے میں ہاتھ ڈال دیکھے کیا دوستانہ روئیہ پھر احترام کہاں اور بڑی سوسائی ایلیٹ سوسائیٹی میں آپ جائیے باپ بیٹے دونوں بیٹ کے سگریٹ بھی پی رہے ہیں شراب بھی پی رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں ڈرام ہو کر ہمیں تو سب چیزیں دیکھتی ہوں گے یہ اسلامی معاشر آلی کتنے بڑے ہو جائے ہیں کتنے بڑی پوزیشن پہ پہنچ جائیے باپ کے سامنے باپی رہے ہیں بیٹے ہی رہیں گے نا بیٹے اس سے برکت تو کچھ ہوگا نہیں تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ابتدائی عمر کے ساتھ یہ قرآن مجید کی آیات سنا ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارا احترام کرو وہاں اللہ کا حکم ہے کتنی جگہ پر آئے ہیں وَقَضَىٰ رَبُكَا اللَّهَ تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا وَبِلْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا تو ربنی اسرائیل میں اللہ فرام ہے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ اس نے ثبوت کرو کہیں چیزوں کی جب تک ہم تربیت نہیں کریں گے اپنے بچوں کو سکھائیں گے گلف میں آنے کے بعد میں تو دیکھتا ہوں اوبزر بھی کرتے ہیں بچوں کی خوشی اتنی بڑھ گئی ہے ان کی قاہش ان کی ضرورت ہے بچہ اببا وہ چاہیے امی وہ چاہیے بتاؤ ہم اتنے سنزیٹیو ہو گئیں گے میں اپنے بچے کی آنکھیں آنسو نہیں دیکھ سکا وہ جو چاہے گا میں دلاغ اببا کی بھی کچھ خواہش آت ہوں گی ان کے بھی دلاؤ نا وہ معصوم ہیں اسے کیا پتا کیا چاہیے اس کے لئے اچھا کیا ہے برا کیا ہے اسے کیا پتا یہ تو تمہارا باپ ہے اس کو کیا چاہیے کبھی تم نے سوچا اس کے بارے میں تربیت ماں کی گوہ سے ہے اور ماں باپ کے احترام کی جانب زیادہ توجہ دے آج کل کی ماں بہت کم اس ایسپیکٹ کے ساتھ باپ کا احترام کنا یہ نہیں بلکہ اُلٹا لڑکے اگر ہو جائیں کسی گھر میں تو پھر اوہو ہو 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 اب غیر ضروری ان کی پیمپرنگ شروع بیٹوں اب بیٹے جس شوہر سے ہو رہے ہیں انہیں اب نالاک کسی کام کا نہیں رہا اب تم کیا رہت ہوں بڑے میاں تمہار کو تو جانا ہے اب میری دیکھ رہے کرنے والے تھے میرے بچے ہیں یہ بچے جو بھی کہہ رہے ہیں وہ امانہ صدقنا یہ تربیت کا طریقہ جو گھر کی عورتیں اولاد کو یہ سکھائیں کہ باپ جب گھر میں مرد گھر میں خدم رکھے دسپلنگ کیا ہونا چاہیے احترام کیا ہونا چاہیے ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے بھائی جائنٹ فیملیز میں رہتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے تایہ صاحب گھر میں داخل ہوئے ہیں پورے گھر میں پھر ان رب سائلنس یہ بڑوں کا احترام ہے اگر ان چیزوں پر داپروہی بڑھتی جائے تو پھر آج جو معاشرہ دن رات بگڑا ہے یہ اور بگڑ کا شکار ہوگا اس سے کہ ہم اپنے بچوں کو شکھانے رہیں وہ اپنے بچوں کو کیا شکھانے اور نتیجہ کیا جائے آخر نتیجہ نکلے گا یہ معاشر میں بگاڑ آتا جائے گا اب یہ تو یہاں صرف والدائی کا ذکر ہے قرآن تو اور بہت سارے بھی رشتہ داروں کا ہے پڑوسیوں کا ہے رسول اللہ صاحب فرماتے ہیں ایک بار کھڑے ہوئے ہیں ایک صحابی سے بات کرتے ہیں صحابہ آتے جاتے دیکھ رہے ہیں دو آدمی بیٹے آپس سے بات کریں کوئی خاص بات ہوں گی اتنی زیادہ مہویت کے ساتھ گفتگو بہت دیر تک کھڑے رہے ہیں ربی کریم صاحب صاحب کہ صحابہ کو تشریح شروع ہوئے کون صاحب ہیں رسول اللہ صاحب کو اتنی دی رہی ہے صاحب تقریب دے رہے ہیں کافی دیر بعد وہ چلے گا صاحبہ خریب آئے ہیں علاقے رسول یہ صاحب نے بڑی تقریب دیا آپ کو کھڑا کر کے کہا کہ جانتے ہو کون ہے جمریل ہے کیا نصیت کرے مجھے بس تعقید کر رہے تھے پڑوسی کے بارے میں بنا دیں پڑوسی کا اتنا خیال رکھو اب جس دین میں جس عقیدے میں پڑوسی کا اتنا خیال ہو تو ذرا سوچ کے دیکھئے والدہ ان کا کیا مرتبہ ہوتا عزیزہ خریب کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا اللہ ہم سب پر کافی قطع کریں وافر دعوان آئے رہے ہیں